موسیقی پیچھے میرے بلاوالاؤس والا یہ روڈ ہے پیچھے بلاوالاؤس ہے تو اس ٹائم کراچی میں بارش بہت تید ہو رہی ہے پیچھے دیکھیں انہا آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس لیے ہم پھر ساندر کر کے بیٹھے تو یہ شاندار سلاتین نوٹل ہے کڑائی ہے تو اس کی کڑائی آج ہم نے کہا کہ ٹائی کرتے ہیں اس کی کڑائی پہ چکن پشاور کڑائی ہے اور اس کے چکن گولڈن کڑائی ہے چکن براؤن کڑائی ہے چکن پیاس چکن وائٹ ہے مٹن پشاوری کڑائی ہے اور مٹن کڑائی گوشت ہے یہ تیرہ سو تیرہ سو پندرہ سو ایسے بس یہ ہے چکن نمکن بوٹی بھی ہے دنبہ پشاوری کڑائی اٹھائی سو اس کا ریٹ ہے کلو گا تو ابھی اس پہ کچھ میں ہم نے مانگایا سمجھے جو ہے نا چکن کی کڑائی جو اچھی لگتی تو وہ مانگائی ہے تو آئے تو پھر اس کو کھا کے پھر آپ کو پریویو دوں گا کہ کیسی ہے یہ شاندار صلاتین ہوتل جو بلا والاوس کے بالکل سامنے ہیں تو بارش بہت تیز ہو رہی ہے کراچی کے روڈ جو ہے میڈ آف میں نے کہا کہ پہلے بھی آپ کو کہا تھا میڈ آف جولائی سے میڈ آف یہ آگست ہو گیا ہے تو بارش جو ہے بند ہونے کا نام نہیں لے رہی تو بارش حالانکہ اللہ تعالی کی رحمت ہوتی ہے مجھے بتاتی طور پر بارش بہت پسند ہے مگر جو پیچھے روڈوں کا ہاشرے کراچی میں خاص کر کے کراچی کا تو کہیں آنے جانے کا بندہ ٹریفک جام بہت روڈ بلکلی حالت خراب ہے تو اس وجہ سے ابھی ہم اللہ سے دعای کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی اب بارش یہ جو ہے رحمت ہے ہمارے لئے زحمت بن گئی ہے ہماری جو ہے اب ایک مہینے سے اوپر ہو گئے ہماری گورنمنٹ کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ روڈ رستے ساری تقریباً ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو خیر یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی ابھی میں نے اڈر دیا ہے تو آئے تو پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس کی اس کو کرتے ہیں کہ کیسی ہے کیا کڑائی یہاں کی میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں یقیناً یہ صحیح ہوگی آئی تنگ اس کے پاس کلیکشن تو بہت زیادہ ہے دھنبہ سپائیسی چام پہ فی کلو تین ازا اور چکن چیسٹ ملائی تکا یہ چکن ریشمی بہت ساری چیزیں مگر مجھے کچھ ہلکا کھانا تھا تو ہم نے جو ہے چکن کڑائی مگائی ہے تو آئے تو پھر میں آپ کو ریویو کرتا ہوں کڑائی کیسی ہے اس کی اور کیا ٹیسٹ ہے کیسی ہے سب بتاتا ہوں باقی ہمارے کراچی کے روڈ رستوں کا اللہ یحفظ ہے تو آئے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہ ہماری جو ہے کڑائی آگئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چکن کڑائی ہے تو ماشاندھ دیکھنے میں اس کی خوشبو تو بہت زبردست آ رہی ہے اس کو ایک نواز لے کے پھر آپ کو بتاتا ہوں بہت زبردست اس پیسی بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کو منع کیا تھا اس پیسی نہیں ہے بہت زبردست ہے ویسے تو موسٹری لوگوں کو جو ہے دوستو مٹن کی کڑائی اچھی لگتی ہے مگر مجھے جو ہے ذاتی طور پر چکن کڑائی اچھی لگتی ہے تو یہ بہت ان کی زبردست ہے یہ ہمارے میرے پاس بہت سارے افشن تھے ادھر نزدی باربیٹو نائٹ تھا دوسرے مگر بارش پیچھے جیسے دیکھ رہے ہیں آپ میرے بیک گراؤن میں تو بارش ہو رہی تو میں نے سوچا بارش میں کھلے ایڈماسفیر میں بیٹھ کے ٹائی کرتے ہیں تو ان کی کڑائی بہت اچھی ہے ان کی یہ جو ساس بھی ساتھ ہے جی جی رہا ہے جی اس کے سامر پھر رہی جو تھی کہ بہت لٹی ٹائی کریں کہ گلی ہے یا نہیں بلکل گلی ہوئی ہے بہت ایک قسم کی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بہت بیلنسنگ کرائی ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ اس طرف آئیں بلا بلا اس طرف کریفٹن میں اس کو یہ ضرور ٹرائی کیجئے سلاتین کا دوستو آج کا میرا جویلہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو نیسٹ ویلہ تک کے لیے اجازت لینے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ سے روکیسٹ کروں گا کہ میرا یہ چینل لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پٹن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی میری ویڈیوز ٹائم پر مل سکیں تو میں جب تک کے لیے کڑائی کھاؤں دوستو ابھی میں پیٹ پھول ہو گیا کھالی تو بہت زبردست تھی بہت سمجھیں کہ میں اس کو پلس پوائنٹس دوں گا بہت مجھے مزا آیا بلکل ہی نا سپائسی بھی نہیں تھی اور نا بلکل پھیکی تھی تو بہت اچھی تھی کیونکہ ابھی بارش آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بارش بندی نہیں ہو رہی ہے جیسا کہ میں نے ایک وہ شروع نے کہا تقریباً ایک مہینہ ہو گیا ہے تو ابھی کہاں جائے بندہ تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اپن سپیس میں بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں اس کی سپر سلاتین یہ اس کا نام ہے شاندہ سلاتین اس کا نام ہے ریسٹورنٹ کا اور بلکل بلاول ہوتس کے اپوزٹ میں سامنے تو آپ اگر اس طرف اگر آپ کو میں کہوں گا فیملی کے ساتھ آئیں تو ضرور یہاں پہ آئیں آئے ہوب کہ آپ انجوائے کریں گے تو نیسٹ ویلاغ تک کے لیے مجھے اجازت دیں اب میں بھی بس اب یہاں سے یہ فارغ ہو گیا ہوں کھا لیا ہے تو ابھی نیسٹ ویلاغ تک کے لیے اجازت دیں اپنا اور اپنے گزنو مجھے اپنے گزنو